موسیقی شروع کرتا ہوں رب سچے کے نام سے جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں افضل خان بزنس لنک کنسلٹنسی دبائی یو ایسے جی ویور آج میں آپ کے لئے جو وی لوگ بنا رہا ہوں یہ ٹورس ویزا وزر ویزا کے حوالے سے ہے آپ یو ای کے کسی بھی ریاست میں ہیں کسی شہر میں ہیں آپ سب اپلائی کر سکتے ہیں ٹورس ویزا اپلائی کر سکتے ہیں وزر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں بٹ آپ کو جو آج میں جو کنٹری بتانے جا رہا ہوں جس کنٹری کا ویزا کے لئے ڈیٹیل دوں گا جس کنٹری کے لئے آپ کون اپلائی کر سکتا ہے کون اپلائی نہیں کر سکتا ہے اس کی کیا ریکوائمنٹ ہے کتنے چارجز ہیں سب ڈیٹیل دینے والا ہوں سب جان کر یہ آپ کو دوں گا اس کنٹری کا نام ہے نیوزی لینڈ یہ آسٹریلیا کے ساتھ ہے اور نیوزی لینڈ کو جنت کی مانند کہا جاتا ہے مثل جنت کہا جاتا ہے جنت کا نمونہ کہا جاتا ہے وہاں کے اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے یا آپ نے ہسٹری پڑھی ہے نیوزی لینڈ کے میدان ایسے ہیں جیسے کاپٹ کیا ہو ہے قدرت کی طرف سے اللہ کی طرف سے گوڑ کی طرف سے اوپر والا کی طرف سے لیکن گوڑ کا ہی انعام ہے اللہ کا انعام ہے زمین کے اوپر لیکن دنیا کی بہترین کنٹریوں میں سے ہے صاف ستری کنٹریوں میں سے ہے ڈسپلنڈ کنٹریوں میں سے ہے کوئی وہاں پہ وائلیشن نہیں آپ نے سنی ہوگی کوئی ایک آز کوئی دسو دی سیوں سالوں بعد کوئی معاملہ ایسا ہو ادر وائز وہاں پہ پر سکون جگہ ہے شانتی کی جگہ ہے ڈسپلنڈ کا کنٹری ہے بہت اچھی کنٹری ہے اور وہاں پہ پپلیشن بہت کم ہے تو نیوزی لینڈ کے لیے آپ اگر ویزا اپلائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی کنڈیشن کچھ ایسی ہیں کہ آپ کا یہاں پہ یو اے میں آپ کسی بھی شہر میں ہیں کسی ریاست میں ہیں آپ کا پروفیشن اچھا ہونا چاہیے اگر آپ امپلائمنٹ ویزے پہ ہیں آپ کا پروفیشن ٹھیک ہو آپ کی سیلری اچھی ہونی چاہیے آپ کی میچور ایج ہو آپ کو کمپنی سے این او سی مل سکتا ہو آپ کی سیلری اکاؤنٹ آپ کے میں جاتی ہو بینک اکاؤنٹ میں جاتی ہو آپ بینک اکاؤنٹ کی اپنی سٹیٹ پر منٹین کرتے ہو آپ کے پاس کلوزنگ بیلس ریزنبل ہو جو ریکوائیڈ ہوتا ہے چیک لی جب آپ ہمارے پاس آفیس آتے ہیں یا مجھے پوچھتے ہیں آپ اکیلے ہیں تو ان کے لیے اس کے لیے اور آپ کو اماؤنٹ بتانا ہوگی کہ آپ کو اتنے پیسے ہونے چاہیے جو ہم چیک لیس بتاتے ہیں ڈاکومنٹس بتاتے ہیں جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ساتھ ہم ایک آدمی ہے تو اس کی بتا دیتے ہیں کہ اتنا بیلس آپ کے پاس ڈیک میں شو کرنے کے لیے ہونا چاہیے اگر آپ کپل ہیں یا زیادہ فیملی ممبر ہیں اس حساب سے ایک اور فارمولہ ہے تو آپ کا یہاں پہ کم سے کم جب آپ اپلائی کریں جہاں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پرفیشن اچھا ہو آپ کی سیدری اچھی ہو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ سٹریٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کا کمپنی کو نو اگجیکشن سٹیگویٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا کلوزنگ بیلنس اچھا ہونا چاہیے ایس پر ریکوائیمنٹ اور اس کے بعد آپ کا چھے مہنے سے زیادہ پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے آپ کسی بھی کنٹری سے ہیں آپ کو پاسپورٹ اپنا چک کیجئے چھے مینے زیادہ پاسپورٹ ویلڈ ہو آپ کا ریزیڈنٹ ویزا جو ریزیڈنسی ویزا ہے یو اے کا کسی بھی ریاست کا ہے یو اے کا ویزا ہے اس کی ویلڈیٹی جو ہے چار مینے ہونی چاہیے فور منت ہونی چاہیے آپ کا ایمیرٹ آئیڈی ویلڈ ہونا چاہیے یہ ساری بیسک ریکوائیمنٹ ہیں آپ کو اگر نیوزیلینڈ کا ویزا اپلائی کرنا ہے آپ کے سارے جو ڈاکومنٹس آپ نے چک کر لیے ہیں آپ چک لسٹ کے مطابق آپ کے پاس ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے میرا افضل خان کا نمبر ڈسکریپشن میں لکھا ہے ہمارا آفیس فش راؤنڈ بارڈ ڈیرہ میں ہے دبائی میں آپ کہیں بھی ہیں کسی شہر میں ہیں کسی ریاست میں ہیں کسی جگہ ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیوزیلینڈ کا ٹورس ویزا ویزر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ آئیں تو ویلکم کریں گے آپ کو اگر آپ کو مجبوری ہے دور سے نہیں آنا چاہتے ہمیں ریکوائیڈ ڈاکومنٹ جو ہے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں آپ ہمیں ویٹس اپ سکین کاپی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی جو فیس ہے ہم جو ایک پیکج ایک دیتے ہیں آپ کا جو ویزا فیس ہے اس میں آپ کے جو اگر ٹریول انسورت لگنی ہے اگر ہوتیل بوکنگ لگنی ہے ویزا پرپس اگر ٹریول جو پلان ہے آپ کا ریزرویشن ٹکٹ جسے ہم کہیں گے وہ لگنی ہے فور ویزا پرپس یہ سارے ہم آپ کو چیک لیس دیں گے جو پرائیز آپ سے لیں گے ساری چیزوں سے پروائیڈ کریں گے ویزا فیس بھی ہو گیا اس میں اپائنٹمنٹ کے چارجز ہوں گے اس میں آپ کو اگر ٹریول انسورت ریکوائیڈ ہے کسی کنٹری کی وہ ہم لگائیں گے آن لین سارا کیس پروسس کرتے ہیں ہمارے پندرہ سو اور دو ہزار کے درمیان ویری کرتا ہے کسی بلکی فیس زیادہ ہوتی ہے کسی بلکی فیس ریزنبل ہوتی ہے تھوڑا کم ہوتی ہے تو یہ جب آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو کس کنٹری کا کرنا ہے تو وہ چیک لیس کے مطابق ریکوائیڈ ڈاکومنٹ پوچھ کے اس کی فیسیں چیک کر کے اس کی ٹریول انسورنس کتنے کی لگنی ہے سب چیزیں چیک کر کے ہم آپ کو پرائز بتائیں گے جس میں اپائنمنٹ چارجز ہوں گے جس میں ویزا فیس ہوگی جس میں ٹریول انسورنس کی پرائز ہوگی جس میں ہوتیل بوکنگ فار ویزا پر اس کی پرائز ہوگی جو ٹکٹ کی ریزرویشن اس کی پرائز ہوگی ہمارے سروس چارجز ہوں گے تو آپ ذہن میں رکھیے ایک اگر انڈویجل ہے تو آپ آئی ڈیا آپ کو میں دینا چاہتا ہوں پندرہ سو لے کے پندرہ سو درم سے لے کے دو ہزار درم تک یہ ویری کرتا ہے تو آپ کو کہیں بھی آپ یو ای بھی ہیں آپ اپلائی کرنا چاہیں ہمارے اوفیس آئیے میرے سے رابطہ کیجئے میرا افضل خان کا نمبر ہے تو نیوزیلنڈ کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ یہاں پہ بزنس پین اپلائی کر سکتا ہے آپ جوب کرتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ سپوز ویزا پہ ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ یا پراپرٹی بیس اگر آپ کے پاس ریزیڈنسی یو ای میں ملی ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ اگر ہٹائر لائف گزار رہے ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ گورنمنٹ اوفیشنز ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ ملٹائی نیشنل کمپنی میں ہیں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے نیوزی لینڈ کی آج ساری ڈیٹرل دے دی کوئی بات پوچھنی ہو ڈسکرپشن میں نمبر لے کے مجھے کال کر سکتے ہیں ورسپ کر سکتے ہیں زبردست کنٹری میں جائیے اپلائی کیجئے کووٹ کے بعد اب یہاں سے ہزاروں لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور جب ہزاروں لوگ کا میلہ ہو ساتھ میں بہت سارے لوگ جو تھوڑے ویک کیس ہوتے ہیں ان کو بھی ویزا لگ جاتا ہے اور یوں ہی میں اگر آپ کا پرفیشن اچھا ہے اگر آپ کے پاس کمپنی کا ایلو سی ہے اگر آپ کی سیرلی ایک آنڈ میں جاتی ہے اگر آپ کے پاس بینک آنڈ سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ کے پاس کچھ کلوزنگ بیلس سینٹنگ بیلس اچھا ہے آپ کی مچھو ریج ہے اگر آپ کے پاس ٹریولیسی ہے تو ہم جہاں پہ کہتے ہیں ہم ویزا گرنٹر نہیں ہیں ہم آپ کو شورٹی نہیں دیتے ہیں ہم سروس پروائیڈر ہیں لیکن یہاں سے میکسیمم چانس ہے جو میں چیزیں کہتا ہوں اگر یہ ساری آپ پوری کرے ہیں فلفل کرے ہیں تو آپ کو ویزا لگنے کا میکسیمم چانس ہے ابھی آپ کو ساری تفصیل ڈیٹیل جان کری اپ ڈیٹ انفرمیشن دے دی ہے تیل دن نیکس ویڈیو مجھے اجازت دیں اسلام علیکم خدا حافظ نمشکار موسیقی موسیقی موسیقی